بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نحائیت مہربان اور رحم والا ہے اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بیل بارٹم ٹراؤزر کی کٹنگ اور سٹریجنگ کرنا بتاؤں گی 36 انچ کا مجھے لیندھ میں چاہیے ٹراؤزر تو اس کے لیے دو انچ اوپر سے میں نے چھوڑ کے ایک نشان لگا لیا ہے اور نیچے 36 انچ پر میں نے ایک نشان لگا لیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کی جو 36 انچ پر نشان لگانے کے بعد اب میں اس کا جو نیکسٹ نشان لگوں گی وہ میں نے جو نیفے سے میں نے چھوڑا ہے دو انچ وہاں سے لے کے نیچے جو ڈیپ ہے میں نے 13 انچ پر نشان لگانا ہے ٹھیک ہے یہ میرا آسن کا نشان ہے میں اس کو ہر سیٹ سے 13 انچ پر لگا لوں گی نشان اور یہ اس نشان کو میں سیدھا ملا لوں گی ٹھیک ہے یہ میں نے نشان لگا لیا ہے اب اس نشان کو لگانے کے بعد یہاں سے جو میں نے اس کا سینٹر لینا ہے گھڑنا گھڑنا میں نے 25 انچ پہ لینا ہے تو 25 انچ پہ بھی میں نے سب سے پہلے ایک مارک لگا لینا ہے ٹھیک ہے ان سب نشانوں کو میں سرسیدھا کر لوں گی آپس میں ملا لوں گی یہ دیکھیں اب یہ آسن کا جو مجھے نشان لگانا ہے یہاں سے چڑھائی جو مجھے رکھنی ہے اپنے ٹراؤزر کی وہ مجھے 16 انچ پہ ایک نشان لگانا ہے 16 انچ پہ میں نے ایک نشان لگا لیا ہے اور یہاں بھی میں نے سیدھا 16 انچ پہ ایک نشان لگا کے ان دونوں نشانوں کو آپس میں سیدھا میں لائنا ہے یہاں سے میں آسن والا نشان لگاؤں گی اور اس کو تو ہلکی سی گلائی دے دوں گی ٹھیک ہے یہ میں نے اس طرح سے اس کی گلائی دیتے ہوئے اس کے بعد جو آپ دیکھیں یہ گھڑنا ہے میں نے یہ گھڑنا جو ہے نا وہ میں نے 9 انچ تیار رکھنا ہے ٹھیک ہے 9 انچ جو میں نے تیار رکھنا ہے تو اس کے سینٹر میں جو میرا نشان ہے نا وہ میں نے لگا لینا ہے ساڑھے چار انچ پہ اور پانچہ جو میں نے ہے نا وہ 12 انچ پہ تیار رکھنا ہے تو اس کے بھی میں نے 6 انچ پہ سینٹر میں نشان لگا لینا ہے اور سب کے سینٹر میں میں نے نشان لگا کے ان سب نشانوں کو آپس میں ملا لینا ہے یہ سینٹر کی جو کریز ہوگی میری وہ آئے گی اس جگہ پہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے نشان ملا لیے ہیں سارے سیدھے ملا لیتے ہوئے جو اب میں نے اس کو نو انچ پہ جو گھٹنا تیار رکھنا ہے پہلے میں وہ نشان لگا لوں گی اس لئے ان کے دونوں سائیڈوں پہ میں نے ساڑھے چار چار انچ پہ میں نے پہلے ایک نمارک کر لینا ہے اتنا یہ میں نے تیار کرنا ہے یہ میں پہلے تیار سائز پہ نشان لگا لوں گی اور جب میں نے انچ پہ دونوں سائیڈوں سے سینٹر میں سکس انچ رکھوں گی اور دونوں سائیڈوں پہ نشان لگا کے سینٹر لے لوں گی اس کا یہاں سے بھی میں سکسٹین انچ پہ میں نے جو نشان لگانا ہے نا اس کی چڑھائی اس کی وہ لگا لینا ہے اور اب پہلے میں ان نشانوں پہ مارک کر لوں گی پائنچے اور گھٹنے کے نشان کو پہلے میں سیدھا کر لوں گی اس طرح سے تیرچہ رکھتے ہوئے نا سکیل کو اس طرح سے میں نے اس کی شیئر بنا لینی ہے تو یہ میں نے تیار پر نشان لگائے ہوئے تھا تو اب ایک انچ مزید جو باہر کو میں نے چھوڑنا ہے یہ میں نے مارجن چھوڑنا ہے سلائی کا ایکسرا میں اس کے نشان لگا لوں گی اور یہ جو میں نے تھائی کا نشان ہے یہاں سے ایک اٹھنے کے نشان کو ملا لوں گی آپس میں اس طرح سے گلائی دے دوں گی میں آپ ڈرافٹ بنا لیں اس طرح سے اسکیل رکھتے ہوئے سیدھا یہ دیکھیں یہ بھی گلائی دے دوں گی یہاں پہ بھی اور اس کی طرح سے مجھے کٹنگ کر لینی ہے اور آپ یہ جو میں نے آسان مزید نشان لگایا ہے اس کو بھی میں یہ ایک اٹھنے والی نشان سے ملا لوں گی اور اس طرح سے اس کی کچھ شیپ بن جائے گی اور یہاں بھی میں نے دیکھیں ایک انچ کا جو مارجن چھوڑنا ہے مارجن کو میں چھوڑ دوں گی سلائی کے لیے اور نیچے جو میرا ایکسرا کپڑا ہے وہ میں کٹ لوں گی یہ میں سنگل پانچی کی پہلے کٹنگ کر لینیوں فرانٹ کا جو میرا ہوگا نا ٹراؤزر کا اب یہ جو آسان کی میری میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں نا پہلے اس سایڈ سے میں کٹنگ کر لوں گی یہ نشانوں پہ بلکل ایکزیکٹ نشانوں پہ میں نے کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں اور یہ جو باہر والی کٹنگ ہے نا یہ فیلال میں چھوڑ دوں گی اب جو میرا ریمیننگ کپڑا ہے اس کا بچہ ہے نا ٹراؤزر کا وہ میں بچھا لوں گی بیک والا جو میں نے ٹراؤزر اب اس کو جو میں نے کٹنگ کیا ہوا ہے فرانٹ والا اس پیس کو میں اس کے اوپر سے بچھا کے اچھے طریقے سے سیٹ کر لیتی ہوں اور اوپر جو نیفے کے لیے ہیں نا یہ مجھے تقریباً ایک انچ کپڑا نیچے والے فیبرک کا ایکسرا چھوڑنا ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں اس کو جو بیک والی سائیڈ ہے نا یہ آسن والی سلائن چھوڑتے ہوئے یہ میں نے سیدھا کر لیا اور جو نیفے والی سائیڈ ہے اس کو میں بلکل تھوڑا سا ایک انچ کا ڈیپ کروں گی ترچہ کٹنگ کروں گی اور اس کو جو آسن والی میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے نیچے والے پارٹ کے ساتھ رکھتے ہوئے پہلے میں اس سائیڈ سے کٹنگ کر لیتی ہوں اور دوسری سائیڈ سے نا میں نے ایک انچ کو بڑھا کر رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ برابر کٹنگ کر لوں گی اور جو دوسری سائیڈ ہے نا اس در سے دیکھیں ایک انچ میں نے بڑھایا ہوا ہے کپڑا اب ایک انچ کو میں جو یہ بڑھایا ہوا تھا نا اس کو بلکل اس کے ساتھ اب ملا لوں گی ٹھیک ہے جو بڑھا کر رکھا تھا نا اس کو اب میں اس کے ساتھ ملاتے ہوئے جو ایکسرا میرا یہ فیبرک کے ہے اس کو میں کٹ لوں گی نشانوں پر یہ دیکھیں یہ ذرا سے اس کی کٹنگ کچھ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور نیفے والی سائٹ سے مجھے ایک انچ نیچے والا فیبرک تھوڑا سا بڑھا کے رکھنے آئیے اب اس کی سٹریچنگ کرتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے یہ آسن والی میں سلائیں لگا لوں گی فرنٹ پارٹ کی یہ اس طرح یہ فرنٹ پارٹ کی میری جو ہے آسن والی سلائیں ہیں ان کو میں پہلے لگا لیتی ہوں تقریباً یہ ایک سے ڈیڈ انچ کا اوپر سے چھوڑتے گئے سلائیں کیونکہ مجھے نیفہ بنانا ہے یہاں پہ اس کا تو یہ سلائیں میں پہلے لگا لیتی ہوں اس طرح سے گلائی دیتے ہوئے دیکھیں یہ سلائیں لگا لوں گی اور اب یہ جو بیک والے پارٹ کے پیس میں نے کٹنگ کیے تھے اب میں اس کی بھی سلائیں لگا لوں گی دیکھیں یہ میں سلائیں لگا لیتی ہوں یہ اس طرح سے یہ سلائیں لگا لوں گی تو اب جو میرے دونوں پینل ہیں لیندھ میں ان کو میں نہیں اس طرح سے جوڑ لینا ہے کہ باہر والی جو میری سلائیں ہے نا فرانٹ اور بیک دونوں پینل کو یہ سائیڈر والی جو سلائیں لگا لیتی ہوں یہ سلائیں کو بلکل میں نے سیدھا کر لینے اور میں اس سلائیں کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں یہ جس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے نا تیرچی یہ اسی طرح سے میں سلائیں بھی لگا لوں گی پانچے تک یہ میں نے سلائیں لگا لینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے سلائیں لگا لیتی ہوں اسی طرح سے اور یہ دیکھیں نیفے والی اب میں اس کی ٹرننگ کروں گی پیک والی دیکھیں اب یہ میرے ایک انچ زیادہ ہے اور فرانٹ والی میری کم ہے اس سے اس کی شیپ صحیح آئے گی دیکھیں نیفے والی یہ جو ہے میں تقریباً ہاف ہاف انچ کو فولڈ کر کے نیفہ تیار کر لوں گی اور اس میں لاسٹک بھی لگا لوں گی یہ دیکھیں اور پانچے اس کے بعد فولڈ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو میں دیکھیں جی اس طرح سے یہ پانچے بھی میں نے فولڈ کر لیا اور میں نے لیس لگائی ہے اس کی اوپر اس طرح سے اور یہ لاسٹ لگانے کے بعد اب میں اس کی فیٹنگ والی سلائی لگا لوں گی ساری اور آپ کو اس کی فائنل اکھ دکھاتی ہوں دیکھیں جی ٹراؤزر میرا بن کے تیار ہو گئے اس طرح سے اس کی کچھ شیپ آئی ہے بہت زبردست تھا یہ دیکھیں اس کی میں نے لیسنگ لگا کے اس کی پانچے فولڈ کر لیے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگیا ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور ملتی ہوں پھر اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دے دیجئے اللہ حافظ